نمشہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں بات کرنے والے ہم سینٹرل بینک آف انڈیا کی تو دیکھیں ہمیں سٹوک کی بات کرتا ہوں تو آج آپ کو سٹوک میں چھکا سی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اس کے بارے ہمیں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اس کے پیشے کا ریزن کیا ہے کیوں گراوٹ ہوئی ہے ایس ویل ایس یہاں پہ بات کرنے والے ہیں کیا یہاں سے نیکس ٹارگیٹ کمپنی کے ہونے والے ہو کس پوائنٹ پہ آپ کو انویسمنٹ یہاں پہ کرنی چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے مگر آج کی بات کروں تو راؤنڈ 3.37 پرسینٹ کی گراوٹ ہے پچھلے پانس ان کی بات کریں تو آپ کے پاس 4 پرسینٹ کی گراوٹ ہے لاشٹ بن منت میں 11 پرسینٹ کی ریٹنس بھی ہیں لاشٹ سکس منت میں آپ کے پاس راؤنڈ 6 پرسینٹ کی گراوٹ ہے لاشٹ بنی کی بات کریں تو لاشٹ بنیر میں 66 پرسینٹ کی گراوٹ ہے اور لاشٹ فائیویرز میں آپ کے پاس 56 پرسینٹ کی گراوٹ ہے تو دیکھیں آپ یہاں سے لاشٹ بنیر کا گراف دیرتے ہیں تو پچھلے 3 سے 4 کوارٹر میں کمپنی نے پرفورمنس بیٹر کیا تھا اسی کا نتیجہ آپ کو دیکھنے کو ملائے کہ کمپنی نے لاشٹ بنیر سے آپ کو 156 پرسینٹ کی گراوٹ ہے کو آگے بڑھانے کے لیے دیکھیں نیکسٹ یر بھی کمپنی کو اچھا رہنا ہوگا کیونکہ فائنیشلیر 22 سے 23 تک کمپنی کے گرافی اچھا رہا تھا اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو پچھلے ایکسان میں 156 پرسینٹ کے راؤنڈ ریٹرنز دیکھنے کو ملے ہیں بٹ یہاں پہ اب آپ کے پاس فائنیشلیر 2010 23 to 2024 سٹارٹ ہو چکا ہے کوارٹلی ریزلٹس ریلیز ہونے سٹارٹ ہو چکے ہیں تو اب یہاں پہ بھی کمپنی کو اپنی پرفورمنس کو پہلے جیسا سٹیول رکھنا ہوگا یا پھر اس کو گروتھ میں لے کے آنا ہوگا تب ہی یہ کمپنی کے ریٹرنز جو آپ کو آنے والے ٹائم میں بھی پھوز باقی چلیے دیکھتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں کی جو کراوٹ ہوئی اس کے پیشے گئے آپ کے پاس جو میلی ریزن ہے وہ کیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹا سارٹیکل ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے اول آپ کو سینٹرل مینک آف انڈیا کی ہی بات نہیں ہے میکسیمم آپ کے پاس جو پی ایس جو بینکس ہے اس میں آج آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے گراوٹ کا ریزن کیا ہے تو وہ آپ کے پاس ہے یہاں پہ کورٹر ون کی ریزلٹس آپ دیکھ سکتے ہیں تا نفٹی پی ایس جو بینکس نیرلی 3% آہیڈ آف کورٹر ون ارننگ تو دیکھیں یہاں پہ کورٹر ون کی ارننگ سے پہلے یہاں پہ تھوڑا سارا سیلنگ پریشر جو آج پی ایس جو بینکس میں دیکھنے کو ملی ہے تو وہ ایک سب سے بڑا ریزن گا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ نفٹی پی ایس جو بینکس تریکھنے کو ملی ہے آل پبلک سیکٹر بینکس تریکھنے در اید دہ کوشن سٹون کمز آہیڈ آف کورٹر ون ارننگ فون دہ فائنس شیر 24 وید دہ سینٹرل بینک آف اینڈیا اور بینک آف مہراشتر لائنڈ اپ فار دی نیکسٹ ویک سم بروکریج مینشن دار کومنٹری اراؤنڈ انڈیا ایس ایمپلیمنٹیشن بلوی کی موٹری ایولز فار پی ایس جو بینکس تو دیکھئے یہاں پہ پی ایس جو بینکس تریکنے کو ملا ہے اسی کے کارن آپ کو یہاں پہ اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ کو اس ٹوک میں گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے تو دیکھئے یہاں پہ بینک آف مہراشترا میں بھئی گرابٹ ہوئی ہے ایس بہل آپ کے پاس گراب دیکھئے اول اوپر پی ایس جو بینکس میں آج آپ کے پاس اچھی خاصی گرابٹ ہوئی ہے اس کا میلنی ریزن آپ کے پاس کیول یہی ہے کہ جو ہمارے پاس پی ایس جو بینکس ہے ان کی کوارٹر ون کی ارننگ سے پہلے یہاں پہ آپ کو سیلنگ پریشر دیکھنے کو ملا ہے باقی سٹوک کافی زیادہ اچھی ہے سینٹر بینک آف انڈیا کافی اچھا سٹوک ہے پچھلے ٹائم میں جو کمپنی کی کوارٹرلی پرفارمنس رہی ہے وہ کافی زیادہ اچھی رہی ہے تو میرے کوڈنگ آپ کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے سیلنگ کی گلتی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہاں سے جسٹوک آپ کو لونگ ٹرم ایک اچھے خاصے ریٹرنس دینے والا سٹوک ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی جلدواجی میں سیل کر دو گے تو پھر یہاں سے آپ کے کافی زیادہ بڑے گلتی ہوگی تو میرے کوڈنگ یہاں پہ آپ کو دیکھیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے باقی آپ ایک وقت خود سائی چیزوں کنیلیسٹ کر لیجئے ہاں گر اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے